اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر پختون خواب پولیس کے عظیم شہداء کے عزیز و کرم قابل محترم وزیر اعلیٰ صاحب محضر زراقین اسمبلی محترم خواتین و حضرات اور خیبر پختون خواب پولیس کے شیر اور دلیر جوان آج کا دن ہم پولیس کے ان شیروں کی یاد میں منا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اس صوبے کے لیے اس صوبے کے رہنے والوں کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور اس ملک کی حفاظت کی یہ خیبر پختون خواب پولیس کا ایک منفرد عزیز ہے کہ یہاں پر انسپیکٹر جنرل سے لے کے کانسٹیبل تک کے تمام رینگ کے افسران نے اپنی شہادت کا نظرانہ پیش کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ اس غیرت مند دھرتی کے غیرت مند ثبوت ہیں اور آنفورجنیٹلی کافی عرصے سے وہ اس ملک کی حفاظت کرنے کے باوجود وہ انسنگ ہیرو رہے انہی کی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی ابتدا پچھلے سال سے کی تھی کہ ہم اپنے ان سپوتوں کو سلام پیش کر سکے ہم اپنے ان ہیروز کو سلام پیش کر سکے کیونکہ جو قومیں اپنے ہیروز کو یاد نہیں رکھتی وہ پھر زیرو ہو جاتی ہیں میں یہ آج آپ کو یہ بالکل دل کی اتھا گرائیوں سے اور سچائیوں سے بتا رہا ہوں کہ جتنی دلیل اور جنونی یہ خبر پختون خواب کی پولیس ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں سکروں سے کہنا موت کا پیشہ کرنا یہ میں نے صرف اس دھرتی میں دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی بہادر پولیس کے بارے میں جو آپ ہی کے بیٹے ہیں آپ ہی کے بھائی ہیں آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی دھرتی نے اتنے بہادر اور دلیل سپوتوں کو جنم دیا میرے آنے سے پہلے بہت سرے بہادروں کے بارے میں ذکر کیا اڈیشنل آئی جی صاحب نے میں ان کو دورانا نہیں چاہتا لیکن جو چند واقعات میں نے اپنی تین سالوں میں دیکھے میرے لیے وہ لٹرلی حران کون تھے سب سے پہلے واقعہ جو میں نے دیکھا شاید میں نے پہلے بھی اس کا خیئی ذار کیا ہوگا وہ یہ تھا کہ رمضان کے وقت سیری کے وقت بڑا مہر کے ایریے میں ایک پولیس موبائل پیٹرول کے اوپر حملہ ہوا ڈائیور شہید ہو گیا اے ایس اے شہید ہو گیا اور پیچھے دو بیٹھے ہوئے کانسٹیبل بھی جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے اور یہ سیری کا وقت تھا کیونکہ وہ رہاں دیرے میں سے گزر رہے تھے اور ان کے اوپر حملہ ہوا ایک جوان جو تھا وہ شدید زخمی ہو گیا اس کے بالوں پہ اور سینے پہ بھولی لگی دہشت دردوں نے یہ سمجھا کہ وہ بھی شہید ہو چکا ہے اور وہ شاید ختم ہو چکا ہے اور وہ واپس جا رہے تھے اپنے موٹسیکلوں پر بیٹھ کے لیکن اس شیر دلیر نے جس کی میرے سامنے میرا خیال ہے میں نے کوئی زندگی میں ایسی مثال نہیں دیکھی کہ وہ خون میں لطبت بندوق اٹھائیں اور اسی اندھیرے میں کھیتوں میں جا کے اس نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو موٹسیکل سے بھاگنے سے پہلے وہیں پہ جھنم واصل کر دیا سوابی کے اندر ملیٹینٹس نے گاؤں پہ وہاں پہ کسی گھر میں پناہ لی اور گھر کو شیلڈ بڑھائی مردان پولیس نے اس کا مقابلی کے لیے پہنچی ہماری انسٹرکشن دے تھی کہ پوری کوشش کر دی ہے کہ کوئی سیولین جو ہے وہ کسی کلیٹر ڈیمیج میں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے تو وہ سات گھنٹے تک جو تھی وہ جنگ جاری رہی وہاں پہ اور آرپیو صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ اور جب انہوں نے مجھے کچھ واقعات بتایا انہوں نے کہا کہ جب وہ فائرنگ شروع ہوئی تو ہمارا ایک جو ایسے جو تھا اس کو گولی لگ گئی اور وہ زخمی ہو گیا اور اس کو انہوں نے ہسپتال میں شفٹ کر دیا لیکن ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کیونکہ وہی پہ تھے آرپیو صاحب بھی موجود اور ڈی پیو بھی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایسے جو جو ہے پھر وہ آگئے وہ ہے واپس پٹی بانکے اسی جگہ پہ موجود ہے انہوں نے اس سے پوچھا کہ ایرہا تمہیں تو انہوں نے ہسپتال میں جمع کر آیا تھا تو تم ادھر کیسے آگئے تو اس نے کہا کہ جی ادھر اپریشن ادھر ہو رہا ہے تو میں نے ادھر اسپتال میں بیٹھ کے کیا کرنا تھا ابھی آپ کی چار سندہ کی ڈسٹرک کوٹس کے اوپر حملہ ہوا آپ کو واقعہ کا پتہ ہوگا کہ جو ایک خود کچھ تھا وہ کوٹ کے اندر اس نے داخل ہونے کی کوشش کی اس نے آتے ہی فائر کیا ایک جوان ہمارا شہید ہو گیا وہی پہ دوسرے پہ اس نے فائر کیا اس کو گولی جو تھی وہ بازو پہ لگی لیکن یہ جوان جس کو گولی بازو پہ لگی یہ بجائے کوئی فرفس ٹریڈ لے دے کے یہ اس کے پیچھے بھاگا جو خود کچھ تھا اور اس کو پتہ تھا کہ اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کو جا کے پیچھے سے اس نے دبوچ لیا اور اس کو اس وقت تک دبوچے رکھا جب تک اس نے اپنے آپ کو نہیں پھاڑ لیا اور اس کو پتہ تھا کہ یہ موت جو ہے میں اس کو موت کو گلے لگا رہا ہوں اور اس نے اپنی جان دے کے تمام کچھری کے لوگوں کو ان کی زندگیاں بچا لی تو جس جگہ کے اوپر اس طرح کے دلیر موجود ہو وہاں پہ اس دردی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا دوہزار تیرہ میں میں آیا تھا اور دوہزار چودہ کی اتدا میں ہم نے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی جو تھی اس کی بنیاد رکھی دوہزار چودہ کی جنوری کے اندر اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے جو اس کا انچارج ہے جو اڈیشنل آئی جیرائنگ کا آفیسر ہے اس کے اپنے دو بیٹے اس کے سامنے شہید ہو چکے ہیں اور وہ اس چیز کے باوجود ان دیشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سلام ہیں آپ کو بھی اور آپ کی افسرات کو بھی میں آپ نے زندگی کا سب سے بڑا سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا انام دیا کہ میری پینتی سال کی سروس میں مجھے اس صوبے کی خدمت کرنے کا موقع ملا اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں اتنے دلیر اور شیر لوگوں کی جو ہے وہ کمان سنبھالی ہوئی ہے مجھے اللہ علیہ